بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ نیک لینڈ شیئر کر رہی ہوں یہ سمر سیزن کے لیے اور یہ بنانا بہت آسان ہے اس کے لیے میں نے یہ دو عدد پٹیاں نہیں ہیں یہ شروار کے کپڑے میں سے میں نے لیے ہیں یہ پونی دو انچوڑی ہیں اور دس انچ لمبی ہیں سب سے پہلے ہم نیک لینڈ کٹ کریں گے میں نے بوٹ نیک جو ہے وہ کٹ کیا ہے تھوڑا سا ڈیپ میں ہے 4.5 انچ جو ہے وہ چوڑا رکھا ہے اور ڈیپ جو ہے میں نے 5 انچ رکھا ہے اب ہم اس پیپر بکرم کو کٹ کر لیں گے اور اس کو کپڑے پہ ہم پیسٹ کر لیں گے اب ہم شرٹ پہ شان لگائیں گے یہ میں نے نیک لائن سے ایک انچ اوپر پڑھا کریں شان لگائے ہیں اب ہم وہ پٹیاں دونوں رکھیں گے ایک پٹی کے اوپر جو ہے ہم ایسے پائپنگ کریں گے یہ پائپنگ کا کپڑا بھی جو ہے میں نے یہ شرٹ میں ایکسٹرا کپڑا دیئے وا تھا بڑا کارفرو سا تھا اس میں سے میں نے نکال لیا آپ بھی کوئی سا بھی میچ کر سکتی ہیں یہ دیکھیں ہم ایسے پٹی نیچے رکھیں گے اور جس کے اوپر پائپنگ ہم کریں گے وہ ہم ایسے اوپر رکھیں گے میں نے اس میں کوئی ڈوری نہیں یوز کی بس کپڑے کے اوپر ایسے ٹرن کر کے پتی سی پائپنگ بنا لیں گے نہ زیادہ موٹی ہے نہ زیادہ بھری ہے اب ہم اس لائل لگا دیں گے اب ہم نے مارجن رکھا ہے ٹرن کرنے کا دونوں طرف سے میں نے ایک جتنا رکھا 2 سینٹی میٹر چوڑا ہے اب ہم اس کو سلائل لگا دیں گے چاروں طرف سے ہم پٹی کو نیچے سے موڑیں گے نہیں کیونکہ ہم نے اس کے اوپر بھی ڈیزائن لگانا ہے تو یہ جو دھاگی ہیں وہ چھپچیں گے یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایکسٹرا کپڑا تھا اس میں میں یہ ڈیزائن کے لئے کپڑا کٹ کروں گی سب سے پہلے ہم پیپر بگرم لیں گے اس میں میں نے اس پٹی کے سائز کے ساپ سے نشان لگا لیا ہے اب اس کے پر میں ریکٹینگل شیپ کے ایسے رکھ بناؤں گی یہ دیکھیں قریبا 2 سینٹی میٹر چوڑیے اور ایک اور ہم اسی طرح کی شیپ کر لیں گے وہ تھوڑی سی بڑی کٹ کریں گے ایک سینٹی میٹر اس سے بڑی کٹ کریں گے نیچے سے باقی سائیڈز میں جو ہے وہ میرمنٹ یہی رہے گی اب ہم اس کو دو مختلف کلرز پر پیسٹ کریں گے آپ کے سوٹ کا جیسا پرینٹ ہو یا کوئی بھی آپ کے پاس الگ سے کپڑا ہو تو آپ ایسے اٹیج کر سکتی ہیں اب ہم کلو کے ساتھ ایکسٹر فیبرک پیسٹ کر لیں گے تاکہ ہم آسانی سے جو ہے سلائی لگا سکیں اب ہم ان کو بھی اس کے پر پیسٹ کریں گے دیکھیں میں نیچے والی شیپ کو اس کے اوپر ایسے رکھے ہیں کہ نیچے سے جو ہے وہ پٹے گی لوک جو ہے وہ چینج ہو گئے اور اب ہم ان کے پر سلائی لگا دیں گے موسیقی اب ہم گلہ بھی لگا لیں گے اس کے پر اب ہم اس کو ٹرن کر کے اس کی طرف پائی کر لیں گے اور یہ ماشاءاللہ سے ہمارا اوبصور سا نیک لینٹ تیار ہے آپ بھی ضرور میری طریقے سے نیک لینٹ بنائیں اس پہ آپ پر سویر ایک بٹنز بھی لگا سکتے ہیں اور میری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور سبسکرائب سٹوٹ کریں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ